سلام علیکم مولانا سعید کے کندے پہ دائیں کندے پہ اپنے بائیں ہاتھ سے پفتہ پا رہے تھے دوسرے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا سزدے میں اور چاروں طرف سے لوگ ڈنڈا دے کے آپ کے اوپر برسا رہے ہیں لیکن ایک بھی ڈنڈا آپ کے جسمیں اتھر پہ نہیں لگا الحمدللہ اور غائب سے یہ آواز آ رہی تھی دیکھو جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چاروں طرف سے مصیبت آئی ہوئی ہے لیکن کوئی کچھ بگار بھی نہیں پا رہے ہیں ایسے تم جمع رہو کوئی تمہیں بگار نہیں پائے گا الحمدللہ پہلے دو دن کا تو خواب بہت اتمنان وقت تھا تیسرہ دن میں میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا ڈنڈا ہاتھ پہ دے کر ایک بڑا کٹوڑا لے کر چل رہے تھے راستے میں بلو کلر کی ننگی پہنے ہوئے تھے اور سفید کرتا پیچھے پیچھے میوی آپ کے ساتھی تھا جس تھوڑے سے پیچھے ظاہر میں باجاہری تو لگ رہے تھے کی گدازر کے در لگ رہے تھے لیکن نہ تو لوگوں سے کچھ مانگتے ہوئے نظر آئے نہ تو لوگوں نے کچھ دیا بس راستے پہ چلے جا رہے تھے حضرت جرہ تعاوی فرمائیے بڑا مہربانی ہوگی جزاکم اللہ خیران کسیرہ اللہ حکر ماشاءاللہ انڈیا سے اس مجنو کی کال اور تین عجیب و غریب خواب ماشاءاللہ خواب تو بالکل واضح ہیں اس مجنو کے خوابوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور اس مجنو کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہے وہ مبشرات کا ایک خاص حضوری کا مقام عطا کر رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے خواب میں آتے ہیں اور بہت سے جزوں میں مبشرات اور بشارات نصیب ہوتی ہیں بہت سے اشارات نصیب ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ پہلا خواب بالکل واضح ہے کہ پہلے خواب کے اندر جو ہے مولانا صاحب صاحب دامد برکات ملعالیہ کے کندے کو تب تبا رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بیافت اور مصیبت جو آنے والی ہے اس میں بالکل جمع رہے ہیں بالکل پریشان نہ ہوں انشاءاللہ جو ہے میری تائید اور نصر تمہارے ساتھ ہے جہاں زہر ہے کہ مولانا صاحب صاحب جو ہے دامد برکات ملعالیہ جو ہے وہ جس لڑی سے چلے آ رہے ہیں یہ کاندے لیوی خاندان ان کا تو پوری امت پر اتنا بڑا حسان ہے کہ یہ امت اسے حسان کو اتار ہی نہیں سکتی یہ حضرت مولانا علیہ السلام ان سے لے کے اوپر جو ہے چلے جو ہے مولانا حضرت کاندے لیوی جو ہے وہ حضرت کاندے لیوی جنہوں نے جو ہے وہ جو ہے مسلمی شریف جو امام رومی کی ہے اس کے آخری دیوان کا حصہ مکمل کیا ہے وہ کاندے لیوی خاندان کا یہ فیض جو ہے وہ اوپر سے چلا آ رہا ہے کہ جس کا ذکر حضرت شیخ الادیس مولانا محمد زکریہ کاندے لیوی رحمت اللہ علیہ السلام نے بھی کیا کہ وہ جو آخری حصہ جس کی بشارت خود امام رومی نے دی تھی کہ بعد میں ایک ایسا ثبوت آئے گا کہ جو میرے دیوان کو مکمل کرے گا وہ جو مکمل کرنے والے جو کاندے لیوی خاندان کا جو ثبوت تھا وہ وہی ہے کہ جو حضرت شیخ الادی مولانا محمد زکریہ اور یہ کاندے لیو خاندان کے اوپر جد امجد میں سے آتے ہیں غالباً ان کا نام جو ہے مولانا صدیق کاندے لیوی ہے غالباً نام مجھے التباس ہو رہا ہے لیکن وہ بھی کاندے لیوی خاندان خاندان سے تو کاندے لیوی خاندان کے فیوز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم ہے اور وہ تب تب آنے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب دامت برکاتم العالی ہے انشاءاللہ جو بھی حوال آئیں گے اس میں کامیاب ہیں اور دوسرا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور جو لوگ جو دشمن آپ پر جو ہے ڈنڈے برسا رہے ہیں لیکن آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں بلکہ خود جن پر جو ایسی حرکت کر رہے ہیں انہی پر ہی ڈنڈے برسیں گے گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے قرب میں کیونکہ سجدہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کی کیفیت ہے تو جب تب اشارہ یہ ہے کہ امت اللہ کے قرب میں رہے اللہ کے قریب رہے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی آفت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بلکہ اگر کوئی حمد کرے گا تو وہ ڈنڈے اسی کے سر پہ پڑھیں گے لیکن آپ محفوظ رہیں گے تو لہذا مرحاج السنہ اور نبی پاک کی سنت کے مطابق قرب الہی کے اندر آپ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو یہ اشارہ ہے کہ دعوت تبلیغ کا کام مرحاج السنہ چلتا رہے گا بھلے ہر طرف سے آزمائشیں ٹوٹیں لیکن تمہارا کوئی نہیں بگاڑ سکے گا اور جیسے آپ نے پتایا کہ جمع رہو تو مطلب ہی کہ یہی مطلب ہے کہ جمع رہو کہ جو اکابر کا طریقہ کا سلسلہ چلا رہا ہے اس پہ آپ جمع رہیں اب نصرت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آئے گی یہ وقتی آزمائش ہے اور وقتی آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے جو ہے وہ نے بتایا خبیص اور طیب کا فرق ظاہر کرتے ہیں اور پھر یہ طیب جو ہے اس طیب کو مزید سونے کو کندر منانا ہے مجاہدات کی بٹی کے اندر یہ سونہ کندر منتا ہے انسان مجاہدات کی بٹی سے مزید سیکھ کر مناظر کو تیہ کرتا ہے تو یہ بہت اچھا اشارہ اور تیسرا جو خواب ہے یہ بہت اچھا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ڈنڈا ہاتھ میں کشکو لیے ہوئیں اور جیہاں آپ ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے کہ وہ خیرات جو مانگ رہے ہیں ظاہر ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ فقیر الاللہ بن کے فقیر الاللہ بن کے جو ہے اپنی زندگی کو گزارتے رہیں آپ اللہ کے غیر کا فقیر نہ بنیں اللہ کا فقیر بنیں اس لئے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھی اہل ایمان کی شان یہ بیان کی کہ انتم الفقراء الاللہ کہ اللہ تعالیٰ کے فقیر تو اللہ کا فقیر بن کے انسان جب چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر کائنات کی امارت عطا کر دیتے ہیں کائنات کا امیر بن جاتا ہے تو نبی پاکستل صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز سے آنا تو گوئے کہ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی فقر کی کیفیت فقیری کی کیفیت اختیار کریں مطلب یہ اللہ ہی سے مانگیں اللہ کی غیر سے نگاہ اٹھا دیں انشاءاللہ تمہارے جو کشکول ہے اللہ کی رحمت سے بھرے گا اور جب رحمت سے بھرے گا تو ظاہر ہے کہ پھر انشاءاللہ ساری مسائب ہڑ جائیں گے اور آپ کی منزل آسان ہو جائے گی تو گوئے کہ آپ کو بھی یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ گوئے کہ دعوت تبلیغ کے حوالے سے جو انڈیا کی حکومت کی سے پریشانی آئیں مرکز بعد وہ حوال پیش آئے یہ سب کے سب وقتی ہیں اور سب چھٹ جائیں گے اور چھٹ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ ہے اور آپ کی توجہ اور آپ کی جو خاص دعا سے اللہ تعالیٰ دعوت تبلیغ کے اس کام کو پھرچہ اسی طرح طرح تازہ کر دیں گے آمین یارب العالمین